اکبال سارے اسلام تے دشمن کٹھے کی دے پھر ابلیس نے خطاب کی تا انہوں وہ کہہ لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے ابلیس نے خطاب ہے اپنے تمام دشمنان اسلام کے نام ابلیس بیٹھے ہوتے تھلے سارے بیٹھے کافر ابلیس نے انہوں خطاب کی تا اکبال نے کیا اکبال تا کلام ہے اکبال کہل لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے اورенной کہے تسی بے فکر ہو جاؤ اس امت نے قدی بھی قرآن دکل نہیں کرنا کہ نہ اپنے بچے لو نہیں قرآن پڑھا بچپنا نے جی انگلیش میڈیم انگلیش میڈیم کہ قرآن کوئی نہیں حدیث اس کا تو نام و نشان کوئی نہیں صحابہ کی باتیں اس کا تو تصور بھی کوئی نہیں اولیاء اللہ کی باتیں تصور بھی نہیں جس کو موت ہونے کا پتہ نہیں ہے وہ بھی دادہ صاحب پر اطراز کرتا جس کو موت ہونے کا پتہ نہیں ہے وہ بھی یاروی والے پیروں کے بارے میں بقواس کرتا عیسائی آگئے بغداد شریف میں انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ کیتے کہا ہاں جی کیتے انہوں نے کہا باڑے نبی نے مرد زندہ کیتے محبوب سبحانی فرمان لگے تو حضور کی بات کرتا ہے مجھے بتا کتنے مرد زندہ کرتے ہیں مجھے بتا اے میرے پاس کتاب بڑی ہے عیسائی تے یہودی محبوب سبحانی نو پرانے قبرستان پرانے قبرستان پرانے قبر انہوں نے کہا جی اے زندہ کرو آپ نے فرمایا بھی تسی میں نے دسوہ عیسیٰ علیہ السلام کی فرمان لگے یہ تو مرد زندہ فرمان لگے انہوں نے کہا کم بیزن اللہ آپ نے فرمایا میں چونکہ حضور کا غلامہ حضور کیا شانہ بڑی بلند و بالا تے میں تسی زر قوتے فرمان لگے کم بیزن اللہ تے ہون میں جڑا مرد زندہ کرنا میں اپنی بولی بدلنی یہ تھے کیوں کہ میں تھے حضور دی ترجمانی کر رہا ہوتے کہاں خلیل و بنا کانبا و منا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہی بھی بلی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے آدم تھی تا عیسیٰ مسیح ہوتے نفسی بلے سی ہر نبی ہوتے ہر نبی نے کہنا نفسی نفسی ہوتے ساڑھے آتا وہ مولا نہیں گل کرنی مابوب سبانی نے کہا جی میں بھی کم بیزن اللہ کہا چھٹے ہیں تو پھر حضور دی شانت میں واضح کوئی نہ کی تھی آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی میں کر دیسا انہوں نے کہا کم بیزن اللہ پرانی قبر دے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کم بیزنی مابوب سبانی فرمایا کم بیزنی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا کیوں جی اے میں اعلیٰ حضرت بریلوی گل نہیں کی تھی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی یعنی حضور دی باردابج کہہ حضور ساڑا کم تس ہی کر دے ہو تو میں کنوں سفارشی پیش کرنا اعلیٰ حضرت بریلوی کیا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا یہ مابوب سبانی ہے اور آپ نے ایسی بات نہیں کی فرمایا ولوالکہ تو سری فوق مہدن لقام بی قدرت مولا تعالی قصیدہ غوثیہ کے اندر آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی اگر میں مردے پر بھی بھوکو تو اٹھ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ باتیں کون کرے گا لوگ تو حضور کے مقاموں سے واقف نہیں حضور کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ ادر مگر کرتے ہیں یہ انگلیش میڈیم کی برقات ہیں ایک بندے کو کل اولہ بھی نہیں آتی وہ بھی مابوب سبانی یاروی آرے پیر کہتے ہوتے ہیں یاروی کہاں جائز ہے یاروی کیا ہوتی ہے میں کہا تو کسے فقیر کو پیٹا ہوتا تھا انہوں پتا یاروی کیوں جائے ہوتی ہے آلہ حضرت بریلوی فرمان دے چونکہ آلہ حضرت نے پیار بھی بڑھا ہے ساڑھے ساتھ گھنٹے جاب نے کتاب لکھی علماء حرمین دے گھنٹے بخار بھی ایک سو دو چڑے ہوئے انہوں نے کہا جی حضورت علم غیب ہوتے کتاب لکھو آلہ حضرت بریلوی فرمان دے میں چلا گیا حرم شریف اچھ یہ ہے جنہاں پیار ہوئے ہیں آلہ حضرت بعد اچھویر جدو مولانا زیاؤدین مدنی علماء حرمین نو کتاب دیتی بھائی حضرت لکھو انہاں کیا کنے لکھی انہاں کیا میرے پیرن احمد رضا انہاں کیا اہتا کتاب عجمیاں عربی بھی نہیں انہاں کیا تے نہیں ہو سکتا انہاں کیا لکھی بھی ساڑھے ساتھ گھنٹے ہوتا کتب خانہ بھی بریلی بھیج سی بخار بھی بابنو چڑے ہوئے ایسی انہاں کیا ہو نہیں سکتا یہ کال مولانا زیاؤدین مدنی فرمان دن پھر میں مدینہ منورہ تو بریلی آیا میں آلہ حضرت لکھو کہا جی میں کہا تو مندہ ہی کوئی نہیں پوری دنیا تھے ساڑھے ساتھ گھنٹے ہی کسی عربی کیوں جی لکھی علماء عرب کہا جی انسانوں عربی کیوں جی نہیں آتی جی احمد رضا لکھی آلہ حضرت فرمان لکھے میں جی تو ہس گیا کہ میں پھر حضور کیتا کہ آ پہ زمزم پیتا میں کعبہ شریف دے دروازے دے سامنے چلا گیا میں اینج نگاہ اٹھا کی ویکھی تھی حضور جلوہ دارا دائے طرف مولا علی جلوہ فرمان بائے طرف حضور معبوب سبحانی غوث آزم کیوں جی آلہ حضرت بریلوی آمی نہیں کیا شیر شیر کو خطرے میں لاکہ نہیں کتہ تیرا صدان بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں آلہ حضرت بریلوی فرمانے بغداد تیرا اے ناڑے کتے بھی میری قسمت کی قسم کھائیں صدان بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پیرا تیرا آمی اللہ میرے اے رضا یونبلک آلہ حضرت فرمانے میں اتھے کیا پریشانتے ہو گیا پھر میں کیا اے رضا یونبلک تو نہیں جیت نہ ہو سید جیت ہر دار ہے بالا تیرا پھر فرمایا کہ میں اتھے حضرت کی تھی اپنے پیرہ مابوب سبحانی نو مجھ کو کوئی رسوا بھی کہے گا تو یو ہی نہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا مانکہ جر Church میں فس گیا کہ مجھے رسوا بھی کے عمد تک وہ کہے گا تو وہی نہ عمد رزا جو قادری تھا مجھ کو کوئی رسوا بھی کہے گا تو یو ہی نہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا فرما دل جدو مولانا زیادہ دین مدرین و حالہ حضرت کیا جہاں کے دستے احمد رضا کی لکھنا سی حضور فرما دے رہا ہے احمد رضا لکھتا رہا یہ اے بی سی پڑھنے سے نہیں آتا یہ اس پڑھنے سے آتا ہے ایک بال کہتا ہے علم حقرہ برگفان داختی بہر نانے نکد دی درباختی ایک بال کہتا ہے اپنا قرآن و حدیث تا تو کڑ پچھے رکھ دیتا علم حقرہ در کفان داختی بہر نانے نکد دی درباختی ایک بال کہتا ہے تو قرآن و حدیث تے رکھ دیتا کڑ پچھے تے اے بی سی اور ساری جنگیں ٹکر وزتے پڑھتا رہو افضے قرآن عظیم آئین تست عرف حقرہ فاش گفتن دین تست ایک بال کہتا ہے تیرا فرض تے سی تو قرآن نہیں حفاظت کرتا اور حاک گل لوگوں نے سامنے جان